رام رام سبی کو مائسیلف نوین کمار اور ایک کمپنی ہے جو کی الیکٹرک وائیکل بناتی ہے جس کا نام ہے اولا الیکٹرک یہ کمپنی ہے جو سٹاک مارکیٹ سے پیسے اٹھانے کا ٹرائی کر رہی ہے لگ بگ 6145 کروڑ روپے سو کافی بڑی کمپنی ہے آج کے دن میں اور 6000 سے بھی جیدہ روپے اٹھانے کو چیز کر رہی ہے اور خود کی جو ویلیو لگا رہی ہے کمپنی ہوئا ہے 33500 کروڑ روپے تو اب یہ اس ویڈیو کی طرح ہم سمجھنے والے ہیں کمپنی کے پوزیٹیوز اور نیگیٹیوز اور ساتھ میں ہی کمپنی کے کیا ریویو رہ سکتا ہے فیوچر کے حساب سے ہم لوگ پریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سب سے پہلے بیسکلی آئی پیو کی جو بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو جاننے کو اس کرتے ہیں تو یہاں پر سیکنڈ آف آگست سے سکس کمپنی کا آئی پیو کھلنے والا ہے سیونٹی سکس کا کمپنی نے کٹ آف پرائس سیٹ کیا ہے اور 995 کا لٹ سائز ہوتا تھا آپ کو 14800 روپے کی ضرورت پڑھنے والی ہے کمپنی جو آئی پیو لے کے آرہی ہوئے نیسی بی ایسی دونوں پر لسٹ ہونے والا ہے فل فلیج آئی پیو رہنے والا ہے یہ ایس ایمی کمپنی والا آئی پیو نہیں ہے نیکس اگر دیکھتے ہیں کمپنی کے جو کیا لکھا ہوئے جو کمپنی کے جو مالک لوگ ہیں جو پرموٹر لوگ ہیں جنہوں نے کمپنی سٹارٹ کی تھی یا پھر پرموٹ کیا تھا آگے ان کے پاس میں آئی پیو سے پہلے یہاں پہ غلط لکھا ہوئے 45% کے آس پاس میں شیئر ہولڈنگ تھی آئی پیو کے بعد میں لگ بگ 37% کے آس پاس میں رہ جانے والی ہے اس کا سیمپل سا کلکولیشن ہے کس طریقے سے ہم نے کیا ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں رہ پی کے اندر میں ڈیٹیلز کلیر کٹ دی ہوئی ہیں کہ بھاوی شگر وال جو پرموٹر ہیں اور یہ پرموٹر گروپ ہے صرف یہ اتنا ہی ہے ان کے پاس میں ٹوٹل ملا کی 167 کروڑ کے آس پاس میں شیئر ہولڈنگ ہے جس میں سے چار کروڑ چار کروڑ 20 لاکھ کے آس پاس شیئرز یہاں پر بیچ رہے ہیں اور فر فورس سیل کے اندر میں اگر یہاں پر ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں تو ان کے پاس میں 163 کروڑ کے آس پاس میں شیئر ہولڈنگ رہ جائے گی اتنے نمبر آف شیئرز رہ جائیں گے اور ٹوٹل نمبر آف شیئرز جو کمپنی کے ہیں وہ ہیں 441 کروڑ سو ڈیوائیڈ کر دو تو سیمپل آ گیا 37% کے آس پاس میں مالک یہ سٹیل رہیں گے IPO کے بعد میں بھی جو کمپنی کو بھاوی شگر وال جی سب سے زیادہ بڑے مالک رہیں گے باقی جو دوسرا مالک ہے وہ ہے یہاں پر کمپنی کو اگر دیکھا جائے تو 5500 کروڑ روپے ہی کمپنی کے پاس میں جانے والے ہیں باقی 645 کروڑ روپیز اتنے نمبر اتنے روپے کے شیئرز جو ہے کمپنی کی جو پرموٹر ہیں بھاوی شگر وال جنہوں نے پہلے سٹوک مارکٹ اس کمپنی کے دمی انمیسمنٹ کر رہا ہے وہ لوگ بیچ رہے ہیں یہاں پر تو اگر دیکھا جائے تو کمپنی کی سائز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر 33500 کروڑ کی سائز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو لوگ IPO بیچ رہے ہیں جو یہ شیئرز بیچ رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے بہت کم کم کونٹیٹی او شیئرز بیچ رہے ہیں مردلہ ان لوگوں کو یہ بھروس ہے کہ کمپنی کا سٹوک فیوچر میں اور بھی زیادہ اوپر جانے والا ہے تو تھوڑا بہت بہت کمپنی میں ہی چھوڑ رہے ہیں اگر بھاوی شکر والا جی کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی زیادہ شیئرز ہم پیچ نہیں رہے ہیں نیکس اگر دیکھتے ہیں اور چیزوں کے اگر نظر ڈالتے ہیں کمپنی بیسکل ہم لوگ سب جانتے ہیں اولا الیکٹرک ٹو بیلر آتا ہے آج کی دن مارکیٹ کا یہ الیکٹرک جو مارکیٹ ہے اس کا کنگ بنا ہوا ہے اور ویسے دیکھا جاتے ہیں اگر آپ لوگ ریسنٹ میں اگر آپ نے الیکٹرک ویہیکل لیا ہے آپ نے اگر کمپنی کرنے کوچس کی ہے کیونکہ سب لوگ کرتے ہیں ویہیکل کھڑنے سے پہلے اس کے شورم جاتے ہیں دوسرے کے تیسرے کے چوتھے کے پہنچ جو اولا والے ہیں یہ سب سے زیادہ تیجی سے فیل رہے ہیں انڈیا کے اندر میں ساتھ میں یہ جو سرویسز دے رہے ہیں وہ دوسروں سے تھوڑی اچھی ہیں اور وہ بھی سستے میں دے رہے ہیں یوزوری اگر کمپیریزن دیکھا جائے تو آٹھ سال تک کی وارانٹی دے رہے ہیں بیٹری کی اور ساتھ میں 80,000 روپ کلومیٹر کور کرنے تک آٹھ سال 80,000 جبکہ یہ والی جو سرویس ہے بیسیگلی ہم نے کمپیر کرنے ہمارے جو ریموٹ ایک ٹاؤن ہے ہمارے جو سیٹی ہے وہاں کے اندر میں تو سب سے سستہ کے اندر میں جو سب سے زیادہ سرویسز ہے یہی کمپنی دے رہی تھی تو اور نام بھی اچھا ہے تو یہ جو بھروسہ ہے یہ کمپنی سے ترکی سے فیل رہی ہے کافی اچھا فیوچر میں کر سکتی ہے نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں کمپنی کیوں پیسے اٹھا رہی ریزن کیا ہے کیا ریزن ضرورت پڑھے گی کمپنی کو 45% شیئرولڈن جو پر موٹرز کی ہے یا شیئرولڈر جن کے پاس میں پیسہ تھا تو ان کو کیوں پیسے اٹھانے کے ضرورت پڑھے گی ریزن کیا ہے تو وہ ریزن دیکھ رہا ہے کمپنی ایک جو ہے اولا سیل ٹیکنالوجی OCT اولا سیل ٹیکنالوجی اس کمپنی کا ایکسپینشن کرنا ہے جس کو نہیں کی یہ جو سیل بغیرہ جو بیٹری جو بنائے گی یہ فیوچر میں اولا کے کام آئے گی یہ دوسروں لوگوں کے بیت سکتی ہے ایک رن ڈی سرویس پی پروائیڈر ہے اپنے اندر اولا کی جو کمپنی اپی لے گا ہے اس کی سبسیڈری ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے جو چکائے گی ورث 800 ویسے دیکھا جائے 2400 کروڑ روپے تک چکائے اور بھی پیسے کھرچ کرنے دوسری جگہ پر رائیٹ اگر دیکھتے ہیں تو 1600 کروڑ روپے جو ہے وہ آر ڈی میں کمپنی لگانے والی ہے کمپنی کا دیکھا جائے تو کمپنی کا core بیزنس وں انیشیائٹیوز organic growth انیشیائٹیوز کہ ہم لوگ اپنے آپ کو normally کرنے والے کئی کھرچہ نہیں کرنے والے growth جیسے advertisement کے پر بہت زیادہ خرچہ ہو گیا یا دوسری کمپنی کو acquire کلی ایسا کوئی کھار نہیں کرنے والے organic growth جو انیشیائٹیوز ہیں تو بیسکل ہمیں ثوڑا grow کرتے رہیں advertisement کا بھی use کریں گے word of mouth کا بھی use کریں گے experience center بھی کھول لیں گے کھو ہمارے vehicle experience grow اس میں بھی خرچہ کرنے 350 کروڑ روپے تو reasons تو بہت اچھے ہیں کمپنی کو فیوچر میں بہت اچھا آگے فیوچر میں boost دے سکتے ہیں یہ پیسے جو بھی بتا رہے نیکس اگر دیکھ لیتے کمپنی کے آج کے دن جو پیر گروپ ہے بزاز اوٹو بزاز ٹو ویلر دوسرا جو ہے ہیرو موٹو کو ہیرو والے دونوں کے پاس میں ہی electric vehicles بزاز کے پاس میں تو ہے بزاز تو بہت پہلے لے کے آگیا تھا اپنا چیتک نام سے اور ہیرو بھی لے کے آرہا ہے آج لے کے آگیا ہوگا ہیرو بھی تو دونوں ہی کمپنیاں کافی دکھ ساتھ کے دن ان کے پاس بہت سارا ایک distribution channel ہے بہت بڑا distribution channel ہے بٹ یہ کمپنی چار پانچ سال پہلے تین آج کے دن حالت کمائی کسے کر یہ کمائی کر معاملے میں دیکھا جائے تو کمپنی کھلی کب تھی 2017 کے اندر میں اب 2021 کے بعد میں کمپنی نے بیسیکلی کام چالو کیا ہے تو دیکھا جائے تو کمپنی کو تین سال ہی ہوئے تو جو کی کمپنی نقصان کھائے ہے اور کمپنی نے صرف 106 کلوڑ کا مال بیچا پھر 457 کلوڑ کا مال بیچا جو کی لگ بک چیار گنا سے زیادہ تھا پھر 2023 کے کمپنی نے جو سیل کیا وہ 457 کلوڑ کی کمپنی نئی تھی نئی کے اندر میں کمپنی میں زیادہ ہوتا ہے بیسیکلی کمپنی رن ڈی میں بہت زیادہ خرص کرتی ہے نیکسٹ اب تھوڑا سا رہی نظر ڈال لیتے کمپنی کمپنی کچھ کمائی تو کر نہیں کمائی کمائی نہیں دی تو لون تو لے نئی پڑے گا لون لے رکھ خوب سارا لیتی جا رہی ہے جس کمپنی کو اور سمجھ پائے یہاں تک کمپنی جو گروپ کمپنی ہیں مطلب ان کے اندر میں یہ سبسیڈری نہیں ہیں ان کے اندر میں جو اس کمپنی کے کمپنی کے مالک ہیں ان کی شیئر ہولدنگ ہیں ان کمپنی وں کے اندر میں تو ایپ لینے والی کمپنی کو اولا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا مالک ایک ہی ہے کمپنی بہت ساری سبسیڈری ہیں آج کے دن جس میں سے سبسیڈری ہیں ساری سبسیڈری ہی آر این ڈی کے اوپر میں بہت زیادہ خرچہ کرتی ہیں آج کے دن اور فیوچر میں جو ہم نے بات کری رکھا ہے جو آر این ڈی خرچہ کرے گا وہ ہی اب آج کے دن اگر پوری جو کمپنی کی ورک فورس ہے 22.61% کمپنی کا آر این ڈی میں ہی ایمپلوئیز لگے پڑے ہیں اب سوچ کے دیکھو کمپنی کا چوتھائی حصہ ایمپلوئیز آر این ڈی میں بیٹھے ہو ہے جو بندہ ہے بھاویش اگر وارج ان کے ویجن کافی ٹھیک لگ رہے ہیں نیکس اگر دیکھتے ہیں نیکس گیگا ہرٹس سے لے کر کے اس کو بڑھانے والے تو یہاں پر phase one میں company گیگا گیگو اگر آپ کو پتہ ہو تو کمن ڈاون میں کر سکتے کسی بھائی کو پتہ ہے تو یہاں پر phase one میں company already 1.54 گیگا وارٹ وارٹ میں اس کو پڑھ رہا ہوں گیگو اس کا بنا چکی ہے complete ہو چکا phase باقی جو 2025 تک complete ہو جائے 5 گیگا وارٹ تک اور 6.4 کا 2025 اپریل تک ختم ہو جائے اور 20 گیگا وارٹ مطلب کافی بڑی factory company گیگا factory یہاں پر لگانے کی بات کر رہی ہے جس کے company research میں خرج بنانے والی ہے تو اگر in house company sell بنانا چال کر دے گی بیٹری بنانا چال کر دے گی تو company کو بیٹری سستی پڑھیں گی اور ہم بھی جانتے کہ two wheeler electric vehicle میں سب سے بڑا costly component ہے وہ battery ہے یہ کر لے گی تو بہت بڑا کام کر لے گی گورنمنٹ بھی already وہ جو ہے زمین بغیرہ lot کر چکی ہے now that's very good next دیکھتے ہیں company کے جو directors بغیرہ جو promoter director ہیں ان کی اور بھی دوسری companies کے اندر میں جیسے کرو تریم ہو گئی تو یہ group companies جس ہم نے چرچہ کیا تھا بہت یہاں پر ایک دکت اور ہے دکت یہ ہے کہ company جو اور promoter ہیں بھاوی شکر وال ان کی ایک دوسری company میں investment ہے جہاں پہ conflict of interest آ سکتا ہے ایسے talk motors private limited جس کو یہ والی company جو ہے جو بیسکل اگر ان کا advertisement دیکھتے بائیک electric bike کے اندر میں کام کرتی اور یہ hola electric ہے سکوٹی کے اندر میں electric میں کام کرتی ہے تو یہ جو promoter ہیں یہ talk mobility کے اندر میں بھی promoter کا role play کر رہے ہیں بھاوی شکر وال جی یہاں پر clear cut direct competition دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر future کے اندر میں talk والے سکوٹی جو launch کر دیں right تو وہ ایک ہو جاتا ہے کہ چاہے تو bike launch کر سکتی ہے بھاوی شگر وال جی نہیں کریں کیونکہ ان کا پھر ادھر والی جو company اس سے profit کم ہو جائے گا تو یہاں تو 37% مل رہا اور private limited میں وہاں پر bike کے زیادہ profit ملے گا تو یہ conflict of interest پیدا یہاں پر ہو جاتا ہے کافی بڑا conflict of interest ہو جاتا ہے تو یہ کافی بڑا negative point نظر آتا ہے اسی کے ساتھ میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں company جو بنا رہی ہے manufacturing capacity city ہے company کی وہ 50% کی از پاس utilization کر رہی ہے now that's very good but future میں company کو اور capacity بڑھانی پڑے گی جس طریقے سے company کی جو sale بڑھ رہی ہے revenue جیسے ہم لوگ نظر آ رہا ہے 5000 crore تک پہنچ گئے پچھلے سال مخالے ڈبل ہو گئی تو ان کو اور capacity utilization بڑھانی پڑے گی اسی کے ساتھ میں utilization 50% پہ ہے تو recent میں بڑھانی کی ضرورت نہیں ہے بات میں بڑھا سکتے ہیں تو ابھی بھی کافی ان کے پاس space ہے اور manufacturing کرنے کا اس کا فائدہ بھی دیکھنے کو ملے گا company کو کس طریقے سے ملے کی بات کریں گے next company کے آج پہ 88 patents ہیں 88 patents 217 patents applications وہ ابھی ہوئی نہیں ہے اسی کے ساتھ میں دوسرے الگ لگ دیس کے اندر میں company نے patent register کروار رکھے ہیں company کے نام پہ یہاں پر جو basically company جو بھی subsidiaries سب ہی نقصان کے اندر میں اور basically company کے دو material subsidiaries مطلب جو material بناتی مال بناتی جیسے اولا electric یہ تو ہے ہی subsidiary اولا electric technology private اولا sell بنانے والی تو یہ سب ہی نقصان کے اندر میں ہے next اب ایک بار دیکھ لیتے ہیں نظر ڈال لیتے company کے تو company کے پاس میں اگر آج کے دن دیکھا جائے تو جو بھی company use کر رہی ہے registered office ہو گیا یا جو بھی service centers company کے سارے lease پہ ہیں company owns nothing as of land land کے معاملے میں کچھ بھی own نہیں کرتی ہے سب کچھ lease پر ہے بجے سے factories بغیر company کے لگی ہوئی ہیں جو کی لگ بگ آج کے دن کتنے 417 acres land کے اوپر میں لگی ہوئی ہیں تو جو land ہے وہ company کو کافی لمبے سبھائی ننیان سالوں کے lease کے اوپر ملا ہوا ہے now that is very good وہ 100 سال تک کے لئے company کا ہی ہے وہ زمین اتنا اب next اگر ہم نظر ڈالتے ہیں ایک چیز کے اوپر میں اور that is company balance sheet balance sheet تو ہمیں کچھ زیادہ خاص یہاں پر دکھتیں نظر آتی نہیں ہے کمپنی کا equity capital والا ہے ہر سال negative ہوتا ہی جار کیوں کیونکہ کمپنی ہر سال نقصان کھا رہی دیکھ رہے پھر سے پندرہ سو کروڑ پیسہ ہمیں ریزروز میں سے negative ہوتا جائے گا تو وہ negative نہیں پیسہ نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ negative ہوتا دیکھنے کو مل رہا ہے اب company لگ بک 5 5000 000 رو پی اٹھا رہی جس میں سے جی اس کو positive کر ے سب سے پہلے یہ positive ہو جائے گا کیونکہ نئے investors کون ہو گئے ہم ہو گئے جنتا ہو گئی next company کے یہ پیسہ جو ہے کہاں لگا ہو ہے تو وہاں اگر اس کی نظر ڈالتے ہیں تو trade receivables are normal everything balance sheet looks normal اب یہاں پہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا پوزیٹیو اگر کمپنی کے بار میں بات کرتے ہیں تو کمپنی future کے میں بہت اچھا کر سکتے کیونکہ company mostly r&d میں خرچہ کرتی ہے next sell technology company correct کر لیتی جس طریقے سے r&d میں خرچ کر رہی مجھے لگ رہی گی اور giga factory لگا رہی ہے بہت all over india company supply future میں ہونے والے that is 20 gw giga watt ہی ہوگا اور تو کیا w h please کوئی کمنٹ کرو gw ہوتے ایک بار میں بھی دیکھ لیتا ہوں g w h giga watt per hour یہ company کا battery capacity ہے plant اب یہاں پہ کس طریقے سے وہ company کو profit کر سکتا ہے اس کے اوپر 8000 کروڑ تک ہی پہنچ گا because یہ 70 75 percent کے growth سے بڑھ رہا ہے because of economies of scale right یہ اگر future کے دو سال کے اندر میں پہنچ جائے گا 20 000 کروڑ el کنج اور کم ہو جائے کیونکہ in house company create کر رہی ہے تو company کو سستی پڑے گی جو مال ہے ھائیٹ 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 کمپنی کا finance کوسٹ جو ہے loan جو company جس پہ کمپنی کو کم پہ کر نہ پڑے گا اس سال 186 crore روپے company نے interest پہ کی ہیں 1000 crore کے آس پاس میں company یہاں پر پہ دے گی گی یہاں سے بھی company کو اچھا benefit مل جائے گا کس طریقے سے یہاں 2300 crore 800 crore کے as پاس پہ کرنے رائٹ تو یہاں سے اچھا کس benefit مل جائے گا تو اگلے دو سال میں اگلے سال سے تھوڑا بہت میرے کو لگ رہا ہے کہ company اپنے آپ کو break even یا اس سے تھوڑا سا نیچے رہے گی اگلے دو سال بعد میں company جو ہے پورے chances دیکھ رہے جس آپ کمپنی کا revenue بڑھ رہا اور کھرچہ بڑھ رہا ہے اور company کے جس سال سے ابھی کے جو plans چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو اگلے دو سال میں لگ رہا ہے positive ہونے کے chances growth کو دیکھتے ہوئے that's all long term کے company اچھی ہے اور company جو promoter لوگ دیکھتے ہوئے وہ سے انہوں نے بھی وہی دماغ لگایا ہے کہ share price کو یہ جو level ہے اس کے اس پاس میں رکھو تاکہ سستہ لگے investors کو اور وہ خریدے چاہے مہنگی market کے سب سے مہنگی ہوگی بھٹ share سستہ لگ چاہے یہ دماغ والا کھیل دکھ رہا ہے company کو یہ لگایا ہے تو company future میں اچھا کر سکتی ہے plans بہت اچھے ہیں revenue جس طرح سے company promote کر رہی اپنے بہت اچھے grow کر رہی ہے company image اچھی ہے market کے اندر میں investors سکے اور ایک بار لوگوں کے ہاتھ میں اپنا vehicle پہنچا دے گی تو پھر لوگ service کروانے میں آئیں گے تو ان میں پھر company سو ہے بہت profit کم آسکتی ہے یہ strategy کافی اچھے کام کرے کیونکہ اگر market میں جا دیکھو گے تو اس level کے pricing کے اوپر میں دوسرے vehicle لوگ کم ہی یہاں پر بیچ رہے ہیں stake اچھا کس رکھنے والے ہیں اس سے boost ملے گا تو short time میں بھی تھوڑا positive ہوں پر ایک بار کو downwards stop آسکتا ہے تھوڑا بہت ایک بار positivity آنے کے بعد میں تو دھیان رکھئے گا تھوڑا سا stop loss کے ساتھ میں چلیں تو better option رہے گا باقی کوئی بھی آپ decision لیں اس کے حساب سے ایک بار اپنے financial advisor کو پوچھ کہ decision is whatever decision you take that's all کل پھر ملتے ہیں نئے important ویڈیو کے ساتھ میں see you tomorrow